ہاں سلام علیکم ناظرین پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ جناب آج آپ کو سب سے پہلے بتائیں گے کہ عمران خان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اور جن لوگوں کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا ہے اب ان لوگوں کو اپنی عوام کے سامنے جو شروندگی تو میرا خیال ان لوگوں کو نہیں ہوتی مگر سوالات لوگ کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں جو صاحب اس ایریا میں مقرر امریکہ نے کیے تھے آج کا سوشل میڈیا پہ ان کی ایک میڈیو چال رہی ہے جہاں پہ امریکن خود ہی ان کے خلاف ہیں اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو جس سال میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس میں پنچانے میں امریکہ کا ایک اہم کردار ہے اور یہ سب سے بڑا سوال ہے سائفر بھی جھوٹ اور چیز جھوٹ ہے اور مکمہ طور پر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو کارکردگی امریکہ نے دکھائی اپنے مفادات کی خاطر ان لوگوں کو اوپر لے کی آیا جن کی میرا خیال بین الاقوامی طور پر یا اندرونی جو ملک کیے لوگ ہیں ان کے سامنے جو شورت ہے وہ سب کے علمے ہیں اب کہا جا رہا ہے جناب مگر ایسا ہوگا نہیں جو امریکہ کا سبیر ہے پاکستان میں وہ جا کے معافی مانگیں امران خاند سے مگر یہ مانگیں گے نہیں کبھی امریکہ نے کبھی بھی کسی سے معافی نہیں مانگی بے شمار دنیا کے انقصانات ہوئے عراق آپ سب کے علمے ہیں مصر لیبیا بڑے بڑے ممالک لیکن یہاں پہ امریکہ نے اور طریقہ جو تھا وہ اپنایا اور وہ آپ سب کے علمے ہیں یہاں پہ اسے کوئی بمباری نہیں کرنی پڑی کوئی اپنا فوج نہیں اتارنی پڑی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جو پاکستانی یہ ہے ان کو خرید لیں گے اور خرید لیا انہوں نے کافی سستی قیمت میں مل جاتے ہیں تو کیوں اپنے فوجی وہاں پہ بیجے کیوں اپنے لوگوں کا بھی نقصان کریں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو میٹھے سے مر جائے اسے زہر دینے کی کیا ضرورت ہے تو اب سب کوئی سامنے آنے کے بعد جو سب سے بڑی اس وقت چیز سامنے آ رہی ہے کہ جب تک امریکہ میں گورنمنٹ تبدیل نہیں ہوگی جون میں انتخابات ہے اس وقت تک پاکستان میں یہ لوگ چلتے رہیں گے لیکن جیسے ہی امریکہ میں تبدیلی آئے گی اور پتا ہے یہ ہی جا رہا ہے کہ تبدیلی آئے جائے گی اور یہ جو موجودہ صدر صاحب ہیں ان کی چھٹی ہو جائے گی اور ٹروم صاحب باپس آ جائیں گے تو پھر پاکستان کی حالت جو ہے اس پر دوبارہ گور کیا جائے گا ان لوگوں کوئی پتا ہے کہ ان کے پاس ٹائم تھوڑا ہے وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے اور یہ بھی میں بتا رہتا آپ کو کہ امریکہ جو چاہے گا وہی ہوگا پاکستان ہے امریکہ اگر چاہے گا کہ یہی لوگ پانچ سال تک بیٹھے رہے تو کوئی ان کو نہیں بیج سکتا اور اگر وہ چاہے گا کہ ان کی چھٹی کرا دیں تو کوئی ان کو نہیں روک سکتا نہ پاکستانی عمام نہ کوئی اور طاقت ان کو روک سکتی ہے پھر ان کو جانا پڑے گا یہ چیزیں اس لیے کہ سب کوئی سامنے آنے کے باوجود یہ نہیں کہ ہماری دالتوں میں کوئی تھوڑی بہتی گہرت آئی ہو کوئی شرم آئی ہو کوئی اس طرح کی خبر ابھی تک نہیں ہمارے پاس ہو جس ملک کی عدلیہ کی یہ حالت ہو اس ملک میں آپ اندالہ لگائیں کہ رہنا کتنا مشکل ہے رات ہم سوشل میڈیا پہ کچھ دوستوں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے تو وہ کہنے لگے یہ سندھ کے ڈاکو وہ کہہ رہے تھے پتہ نہیں کوئی اس طرح کی خبر سنی ہے کچھ داسباران ڈرائیوروں کو سندھ کے ڈاکو نے مار دیا ہے تو یہ ڈاکو ختم کیوں نہیں ہوتے ہمارے پاس اتنی بڑی فوج ہے طاقت ہے جب میں ایٹی سکس میں پاکستان چھوڑ کیا تھا اس وقت یہی معاملات تھے یہی پتہ چلا تھا ایٹی فائی کی بات ہے کہ یہ ڈاکو ہے سندھ میں تو ان کو ختم کرنے کے لیے یہ کیا جائے گا وہ کیا جائے گا تو انہوں نے پوچھا یہ کیوں نہیں ختم ہوتے میں نے کہا یہ ڈاکو خود پالتے ہیں آپ اندازہ لگائے کہ یہ چودی پرویز ادائی کا ڈیرہ ہے دوسرے تیسے سیاستداروں کے شجاعت کا یہ جتنے لیے ہم نام میں سب کے گھروں کا کافی ٹائم لائے جائے گا یہاں بے اشتیاری مجرم ہوتے ہیں جنہوں کو وہاں پہ پناہ دی جاتی ہے اس طرح ڈاکو پالنا ہے ان کا کام ہے کیونکہ ڈاکو جو پلتے ہیں وہ ڈاکو ہی پالتے ہیں اور کیوں پالتے ہیں یہ بھی آپ کو بتا آپ کسی شریف آدمی کو تو نہیں کہہ سکتے کہ گلو بات اللہ پروگرام کر کے آؤ جس طرح سندھ میں ان کو ضرورت رہتی ہے کسی کو ٹھالنا اور پجاب میں نون لکھ کو ضرورت رہتی کسی کا گھر توڑ دو کسی کو مار دو تو ڈاکو کی تو ان کو ضرورت ہے نا تو یہ خود ڈاکو ختم نہیں کرنا چاہتے اور دعوے ہمارے بہت بڑے کیونکہ کبھی کچھے کے ڈاکو کسی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں وہاں میں جو خباتی ہیں وہ بھی اٹھا کے لے کے گئے ہو ان کے ساتھ شادی شدی کارلی ان میں سے بچے ہو گئے تو جناب جس ملک میں حکم نانچوں ان پر یہ الزامات ہوں کہ آپ چور ہیں اور جو ان کو پالنے والے ہیں ان پر بھی عدم اور پھئے کے ہیر فیر کے الزامات بھی ہوں اور کوئی ان سے سوال پوچھے تو وہ بھی جیل میں جائے تو وہاں ڈاکو ممولی کام ہے وہ اتنا بڑا کام نہیں ہے وہ اگر ڈاکا نہ بھی مالت ہے یہ جو بڑے ڈاکو بیٹھے ہوئے یہ ان کا حساب کو پنچا دیتے ہیں یہاں سے میں آپ کو بتا دیا تھا کہ ڈاکو نے غریبوں کوئی نوٹنا غریب جس کے پاس کوئی دس بیز آر دیس آزار پچاس آزار لاکھ دو لاکھ ان کو نوٹنے کے لیے ڈاکو سرکوں پہ آتے ڈرائیور نہ کوئی مالنا جو ڈرائیور نہ ان کوئی مالنا عام پبلک کو مالنا امیر لوگ تو یہ ہیں ان میں سے تو نہیں کبھی کسی کو آگے ڈاکو نے نوٹا یا ڈاکو نے اغواہ کیا ہے یا ڈاکو نے ان کو جناب کوئی نقصان پہنچایا تو بڑی یہ اندر کی باتیں ہیں یہ بریک باتیں ہماری عوام کی سمجھ میں نہیں آتی ان کو سمجھائیں بھی تو نہیں سمجھ جاتا کیونکہ بچارے صبح سے شام تک جس طرح ہم بتاتا ہوں کسی کو آٹا کسی کو چاور کسی کو کچھ کسی کو کچھ مختلف معاملات چال رہے ہوتے ہیں اگر کسی کو تھوڑا سپون آیا تو اس کو بل بیجھ دیتے ہیں تم خواہد اس کی پندرہ ہزار ہوتی ہے بھی اللہ آجتہ سترہ ہزار چلوڑے وہ اپنے درونے دونے میں پڑی ہوئی عوام ان کو کسی کو آٹے کے تھیلے کے پیشے لگایا کسی کو بجھنی کے پیشے کسی کو گیس کا سلنڈر چکایا اور اسی طرح جناب اس عوام کے ساتھ کیا جایا میں یہاں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کئی ممالک میں میں گیا ہوں وہاں گیس کا سلنڈر ہر محلے میں ہر گلی ہیں پڑا ہوا ہے وہ خود ہی دکان ہرے گھر دے جاتے ہیں ان کا سسٹم ایسا ہوتا ہے ہماری طرح نہیں گیس شاوٹ ہوگی لائن لگی ہوئی پکڑ لو دکڑ لو یہ سب افرا تفریخ خود یہ لوگ پیدا کرتے ہیں اور اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے تاکہ کچھے کے ڈاکو کے ساتھ سر پکے کے ڈاکو جو ہے وہ بھی پکنک مناتے ہیں تو جناب اب عمران خان نے بھی ایک دعویٰ کیا ہے جیل سے وضعی یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے سوشل میڈیا سے ملا ہے مجھے چار پانچ مینے بعد میں آ جاؤں گا جیل سے باہر شاید اس کی بھی نظریں امریکہ پہ لگی ہوئی ہیں اور وہ بھی سمید پہ بیٹھا ہوا ہے کہ امریکہ میں تبدیلی آئے گی تو یہاں بھی آ جائے گی تو اس لیے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ چور راستے سے آئے کسی بھی راستے سے آئے مگر جہاں سے آپ کو یہ مکمل طور پر لانے کا پروگرام کیا گیا ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے اگر کچھ سی بندے کے اندر بھی تھوڑی سی شرم میں ہے تھوڑی سی بھی میں نہیں ملکہ اب میں کیا بولوں تو اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نہ تو اپنی عزت کرواسے کے عوام سے دن پر دن ان لوگوں کی بھی عزت ختم ہوتی جا رہی ہے لوگ اب کھڑ کر کہتے ہیں اب کتنی در کتنی در آپ لٹھاتے رہیں گے لوگوں کو افغانستان کے ساتھ لڑائیے آپ کی شروع ہو جانیاں ایران کے ساتھ آپ کا پنگا ہے انڈیا کے ساتھ آپ کا پنگا ہے کسی ایک ملک کے ساتھ اتنے اچھے طلقہ تو ہے نہیں ہمارے ہاں ہمارا طلق امریکہ کے ساتھ ہے یہ تو ہے باقی جناب پجابی میں کہتے ہیں بیٹھیں انہیں چھٹکے اڑھ دیں انہوں پھڑنا خیر سمجھنے آلے سمجھیں تو جناب اس وقت جو بھی پاکستان میں گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کس طرح آئی ہے ان میں بھی شرم نہیں کہ ہم غلط طریقے سے آئی ہے ابھی بھی کل مجھے بزا چال رہا تھا کہ سندھ میں لاکھ لاکھ بوٹ کا ادھر کا مال ادھر کیا ہے اور کرنے کے بعد لوگوں کو جتایا جا رہا ہے تو پورے پاکستان کی یہ حالت بنی ہوئی ہے خجر خرابی علیدہ ہے خواری علیدہ ہے لوگ پریشان علیدہ ہے مگر اب سوشل میڈیا کے ذریعے جو لوگ اقتدار میں آئے انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف حملے شروع کر دی ہیں اور پی ٹی آئی کو بارا یہ ختم کرنے کے لئے رات دن لگے ہوئے رات دن اتنی میند پاکستان کی ترقی کے لئے نہیں ہو رہی یا پاکستان کی عوام کی خوشحالی کے لئے نہیں ہو رہی جتنی پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لئے آنے والے دنوں میں دیکھیں کیا بنتا ہے لیکن ابھی بھی مجھے تو کوئی اچھے حالات نظر نہیں آلے ہمارا ٹک ٹوک اکاؤنڈ ہے شام کو وہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں تین چار گینٹے کے لئے یہ ضرور فالو کیجئے لائی پروگرام ہوتے ہیں وہاں پہ آپ آکے گپ شپ لگا سکتے ہیں اپنے تاثرات ہوتا سکتے ہیں اب یہ کئی رائے کے بارے میں بڑا ہے پروگرام میں وہ بھی سنیے گا جلیل ہے ہمارے ساتھ